وہ مفتح اسمائل نے کہا رہا ہے نا کہ بس تھوڑی سی تو منی لانڈنگ کیا ہے تھوڑی سی تو کرپچن کیا ہے تھوڑی سی تو حیرہ پھیری کیا ہے تو اس میں اتنا کیا ہو گیا اتنی قیامت کیا آگئی تو میرا کہہ رہا ہے بہت بڑی بات ہوئی ہے ہمارا ایتر کوئی کیس نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ انڈینز سے آپ لے رہے تھے اور امپورٹنٹ حکومت ہم ہیں ہمیں یہ بتایا جائے اسرائیلی سے لے رہے تھے اور امپورٹنٹ حکومت ہم ہیں امپورٹنٹ ڈالرز آپ لیں دباہ کے لیں بات یہ کہ ڈالرز آپ لے رہے ہیں دباہ کے لے رہے ہیں ہر جگہ سے لیتے رہے ہیں ہر وقت لیتے رہے ہیں ہر سورس چیارٹی فنکشنز کر کے بھی پی ٹی آئی کے لیے پیس ہم نے ایسے کوئی کام نہیں کیا اللہ کا شکر ہے تو ہم بالکلین ہیں اور اگر ہوتا تو آپ مجھے بتا دے لیں کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں کبھی بلایا تو ہم نے کہا دی نہیں نہیں آپ کی بلا سکتے ہمیں ہم آئی پورٹ جا کے رکھوا دیں گے اور یہ ایک زیمپل ہمیں نہ کیا کریں کہ جی عمران خان صاحب چندہ گھٹھا کرنے میں سب کے سامنے وائی آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ٹرین آنا ہوتا ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی اسی پیسٹ تو میں اچھے کام کرتا تھا باقی بیس پرسنٹ میں میرا بیری کرتا تھا میری ایک ریکویسٹ ہے پی ٹی آئی کا جو سپورٹر باہر بیٹھے ہوئے پڑے لکھے سپورٹر باہر بیٹھے ہوئے وہ بڑی اچھی اچھی جگہ پوزیشنز پر کام بھی کر رہے ہیں میں ان سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی کمپنی میں ایسا کچھ ہو تو کیا چیف ایگزیکٹیف آفسر کی نوکری بچے گی کیا چیف فینیشل آفسر کی نوکری بچے گی یہ جتنے پڑے لکھے بیٹھے ہوئے امریکہ میں یورپ میں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن خدا کے لئے دو سٹینڈرز نہ بنائیں کہ ایک پی ٹی آئی کے لئے سٹینڈرڈ ہو اور باقی ساری دنیا کے لئے دوسرہ سٹینڈرڈ ہو اگر یہ رپورٹ پڑھ لیں ساٹھ سفہ پڑھ لیں اگر تھوڑی سی شدمت کی ہوئے سوال پوچھیں امران قانس سے سوال پوچھیں پی ٹی آئی لیڈرشپ سے کہ یہ آپ کیا کام کرتے رہے ہیں ہم نے تو آپ کو اس کی چندے دے رہے تھے اس کی پیسے دے رہے تھے کہ ہم سمجھے تھے کہ آپ اس کی پروپر اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں اب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں تو تختہ ہوا تھا جو پیسے ہم نے وہ چندے کے لئے دیا ہے جس طرح عارف نکوین ہے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ایک اور جو عارف نکوی کے حوالے سے یاد آگیا کہ عارف نکوی کا کہہ رہے ہیں کہ جی عارف نکوی جو ہے دوہزار پارہ میں تو اس نے کوئی خلط کام نہیں کیا تھا دوہزار انیس میں وہ آپ کی میٹنگز اٹینٹ کرتا تھا اور آج آج فباد چودری نے کہا کہ اس کے اوپر تو کوئی کیس ہی نہیں ہے یاد اس سے بڑا میرا خیال ہے جھوٹ کے آسکتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے تو وہ انیس میں کیا کر رہے ہیں اس کیس پروف ہو چکا ہے he has been convicted question صرف یہ ہے کہ کیا وہ یو ایس اس کی ایکسٹریڈیشن ہوگی یا نہیں ہوگی وہ لندن نہیں چھوڑ سکتے اگر وہ فری ہے ان کی کنوکشن نہیں ہے تو وہ وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں کیس کون سے چل رہے ہیں کیس یہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا یہ نہیں وہ پروف ہو چکا ہے کیس یہ چل رہا ہے کہ جی یونائیٹ سیٹس والے کی حکومت کہہ رہی ہے کوٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے اور آریف نکوی اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کیس ابھی چل رہا ہے کنوکشن ہو چکی ہے غلط کام ہو چکے ہیں